مثلا کل صبح سے شروع ہو جاتا کل فجر کی نماز سے فجر کی نماز سے انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہوگا بہت ہی افسوس ہوت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہتے ہوئے بہت ہی زیادہ دل رو رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بعد ہم کو کبھی بھی ایسا موقع نہ دے ناظرین صدایہ ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی بائیس اپریل دوہزر اکیس یعنی کل فجر کی نماز سے پانچوں نمازیں چار ماہ تک اپنے گھروں میں پڑھیں گے مسجدوں میں نہیں پڑھیں گے حکومت کے فیصلے سے علماء مایوز کرنا تک حکومت کی ہدایت امیر شریعت کرنا تک حضرت مولانا صغیر احمد خان رشادی دامد برکاتوں کی زبانی ہم مسجدیں فقط بن ہیں عبادت گاہیں بن ہیں تو یہ کیسے تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ اس سلسلے میں ذرا غور فرمائیے مسجدیں کھولنے کی کوشش کیجئے تو انہوں نے بھی ہم سے یہ کہا کہ میں سی ام سے بات کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو پیغام پہنچاتا ہوں تو ہم وہاں سے مطمئن ہو کر وہاں سے نکلے پھر بھی ہم کو ذرا زیادہ اتمنان نہیں تھا اس کی باتوں سے اور چنانچہ آج مغرب کے بعد ہم مغرب تک ہم نے بہت انتظار کیا کہ کوئی ہم کو گوہڑ لئیس مل جائے اور پھر ہم پورے صوبے کے اندر اور شہر کے اندر اس پیغام کو پھیلائیں اور ہماری طرف سے ایک اعلان جائے لیکن مغرب کے بعد یہ گوہڑ لئیس ملا تو ہم کو وقت نہیں تھا کہ اس طریقے سے اس سلسلے میں غور کر کے اعلان کریں تو اب ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ کل فجر کی نماز سے پانچوں نمازیں چار مئی تک اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں گے مسجدوں میں نہیں پڑھیں گے مسجدوں میں صرف وہی پانچ آدمی امام صاحب موزن صاحب اور دوسرے ان کے مددگار یہی اس طریقے سے جیسے گزشتہ لاکھ دون میں ان لوگوں نے پڑھا تھا ہم سب نے پڑھا تھا اپنے اپنے گھروں میں تو اس طریقے سے ہم گھروں میں پڑھیں گے ترابی کی نماز بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے اور پھر دوسری پانچوں نمازیں بھی گھروں میں ہی پڑھیں گے اور پھر ہم کو بہت سی ناومیدی ہوئی بس میں تمام مسلمانہ نے کرناٹک سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس کی پابندی فرمائیں اور جو کچھ بھی حکومت کی طرف سے گائیڈ لین جاری کیا گیا ہے اس کرونا بیماری کے سے تحفظ کے لئے اور اس سے حفاظت کے لئے اس کی ہم پابندی کریں اور برابر سے ہم آپس میں بھی ذرا دوری اختیار کریں اور ماسکہ بھی پوری پابندی سے استعمال کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی حالات کو جل سے جل سدھار دے اور اس مرض کو جل سے جل اللہ رب العزت ختم فرما دے اور جو بھی اس مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چل بسے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کی درجات کو بلند فرمائے اور اب جو اس بیماری مبتلا ہیں اور بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ وعاجلہ مستمر راتا فرمائے اور ہم سب کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آدم خواہ مخواہی اس بیماری مبتلا ہو جائے اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس سے تحفظ کا کے لئے جو اسباب ہیں اس کو اختیار کریں اس بنا پر میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا لحاظ کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ گڑ گڑا کر دعا کریں خوب رو رو کر دعا کریں کہ اس بیماری کو اللہ رب العزت ہمارے شہر سے ہمارے صوبے سے بلکہ پورے ملک سے جل سے ختم فرما دیں اس سے صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس سے محفوظ رہیں اور ان کو اس سے موت نہ آنے پائے اس کی بھی ہم کو دعا کرتے رہنا چاہئے ہم فقط ہمارے لئے دعا کر لیں نہیں بلکہ غیروں کے لئے بھی دعا کرنا چاہئے اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوئی اس کی تعلیم دی ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین و النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہئے مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی اپنوں سے بھی اور پرائے سے بھی ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی ہونا چاہئے اس بنا پر ہم یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو اس بیماری سے حفاظت فرمائے اگر حافظ مہیا ہو جاتے ہیں تو اس حافظ کو بلا کر وہاں پڑھیں لیکن باہر کے لوگوں کو اپنے گھروں میں نہ بلائیں باہر کے لوگوں کو اپنے گھر میں نہ بلائیں خوش صرف گھر کے لوگ بیٹھ کر اگر پڑھتے ہیں حافظ صاحب کے پیچھے تو ٹھیک ہے بہت اچھا ہے اگر حافظ صاحب نہیں ملتے تو گھر والوں میں سے کوئی اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے چاہے علم طرح سے صحیح وہ علم طرح کے علم طرح سے پوری دو دو مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو پورے بیس رکاتیں ہو جاتی ہیں تو اس سے انشاءاللہ تراوی آسان ہو جاتی ہے وقت سے ایسے برے وقت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے مسجدیں بند نہ کی جائیں حرمین شریفین بند نہ کیا جائیں حرمین شریفین بند کر دیا گیا اللہ حفاظت فرمائے اللہ نے ایک توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين